میں چلا کشمیر تین دن کا پلان تھا ایک رات گزاری ایک دن کی خواری جیپ میرا ٹریک تھا لے گئے ہم بائی بری طرح سے فسے ہوئے ہارے ہارے کیا کرتے ہو بائی نہ دو شاوٹ کرو بعد میری بولنے دو ہوا کچھ یہ رات میں نے گزاری دن بھر کی ہم میں ہوئی تھکاوڑ سیدھا واپس آئے ہم اپنے بیس کیمپ پہ کشمیر میرا ٹور گیا سارا فلوپ آپ دیکھئے انجوئے کریں شملا ہلز کا ولوگ اپٹ آباد شہر میں موجود ایک خوبصورت سیر و تفریقہ مقام شملا پہاڑی اپٹ آباد شہر سے تین کلومیٹر کی دوری پر آپ بہ آسانی کسی بھی قسم کی گاڑی سے آ سکتے ہیں خوبصورت بات یہ ہے کہ شملا پہاڑی پہ موجود پائن ٹریز یعنی سنوبر کے درختوں کا خوبصورت گھنہ جنگل اور ہریالی اپنی مثال آپ ہے شملا پہاڑی کے راستے اور شملا پہاڑی کے اوپر سے دکھنے والے نظارے انتہائی پرسکون اور اتمنان بخش محسوس ہوتے ہیں شہر کی مسروف اور ہلچل والی زندگی سے نکل کر آج مجھے اس خوبصورت پہاڑی نے خوشہ مدید کہا ہاں ذرا غور سے سنیں میرے یوٹیوب کا سفر بھی اسی پہاڑی سے شروع ہوا تھا اسلام علیکم و ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل ٹرال پیش اب آیا تک امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو بلکل اسی ہی مقام سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تو بہت زیادہ گھوم گھام کے میں نے سوچا کہ وہاں جائے جائے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی آج کل کیسا دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں شملا پہاڑی نیلی بلکل میرے پیچھے وہاں پہ پاک ہے کیا چل رہا ہے آج کل شملا پہاڑی میں تو چلتے ہیں شملا پہاڑی اچھا جہاں پہ میں نے نیلی پارک کی وہاں پہ ٹکٹ ہے تھٹی روپیز اور یہاں پہ شملا پہاڑی میں اندر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ دینا ہے پر پرسر ٹین روپیز تو ہم چلتے ہیں اب اندر ٹکٹ دیتے ہیں ہاں جناب پانچ سال سے کم عمر کے بچے اور بزرگ شہری یعنی ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے انٹری فری ہے ویلکم ٹو شملا ہیلز یہاں پہ لکھا ہے اور بلکل اس کے پیچھے ہر قدے آؤ اور پختون بھائیوں کے لیے پخیر راگ لے یہاں پہ بہت کچھ بدلہ ہے ریفریشمنٹس کے لیے بہت ساری نئی نئی چیزیں چھوٹے جھولے بڑے جھولے کیا بتاؤں بہت کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے جو پچھلی مرتب میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا تو چلتے ہیں آگے کی طرف اب ایکسپلور کرتے ہیں اچھا کافی عرصہ بعد یعنی پکے دو سال کے بعد میں آ رہا ہوں شملا ہیلز میں جو چیزیں بدلی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ فلائنگ بوٹ یہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی جو ابھی یہاں پہ انسٹالڈ ہے اور بلکل آپ یہاں پہ آکے ٹکٹ بھی لے سکتے ہو ٹکٹ آپ کو مل جائے گے 150 روپیز کا اور آپ اپنی رائٹ لے سکتے ہیں اس فلائنگ بوٹ کے اوپر یہ سکشن جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ خاصہ بھی آباد ہوا ہے یہاں پہ آپ کو ٹک شاپ اور آپ کو فرائز مل جائیں گی باربی کوئی مل جائے گا اور بڑی پیاری سی رینج بڑی خوبصورت سی جگہ یہاں پہ سجائی گئی ہے جو ٹور ریسٹ یا یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاصہ احتمام کیا گیا ہے اچھی فیسلیٹیز آویلیبل ہیں تو یہ بھی اس چینج کا ایک بڑا حصہ ہے جس طرح ہے کہ میں نے ذکر کیا باربی کیو کا یہ پیچھے چاچا ہے میں نے ان سے پوچھا چاچا یہ چاول رکھے ہیں باربی کیو کا بھی ان کا دھوہ ہی پڑھ رہا ہے تو انہیں نے کہا کہ وہ شام کے قریب ہوتے ہی بنائیں گے کیونکہ بوش ہے وہ دھوپے پر خراب ہوگا تو یہاں پہ چاچا کے پاس آکے آپ یہ باربی کیو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہوالے بھائی ساب یہاں پہ فرائز پلیٹ کس طرح ہے یہاں پہ فرائز کی سو روپے کی پچاس کی سو روپے کی پچاس کی تو پچاس کا کچھ گزارے والا مل جائے گا تھوڑا بہت کچھ ٹھیک ہے سو روپچاس کی فرائز بھی یہاں سے مل جائیں گی شیملہ ہلز آئیں اور بچوں کو کیسے بھول جائیں تو میرے ساتھ بھی آج آیا ہے آیاں جو کیاپٹ آباد میں ہوتے ہیں تو میں نے اسے کہا آرہا جو آپ میرے ساتھ بلوگ میں بھی تو بچوں کا ہی سیکشن ہے آیاں ہم موجود ہے پیچھو جو ایک سلائنگ ایریا ہے اور باتا رہے ہیں اس کا کہ ففٹی روپیز ففٹین منٹس کیلئے آج کے ریٹس ہیں آگے کا پھر دیکھا جائے گا آپ لوگو دیکھاؤں تو فلائنگ بوٹ کے اوپر جو آپ چیخنے چلانے کی آوازیں سن رہے ہیں آپ نہ جانے یہ خوشی کے ہیں یا ڈر کے ہیں جو بھی آپ لوگ سنے ہیں یہ پاکستان میں آپ جہاں بھی سہرو تفریر والی جگہ پہ جاؤنا تو یہ گن فائر یہ آپ کو ملتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک فائر ٹین روپیز کا اور یہ سائیڈ پہ بچوں کیلئے کچھ امیوزمنٹ تو وہ بھی یہاں پہ آکے سہرو تفریر کے پورے پورے مزے لے سکتے ہیں ایک فائر ٹین روپیز وہ بندگ بلکل سامنے تیار پڑی ہے آؤ اور ٹرائے کرو شملا ہیلز ٹاپ پہ جانے کے لیے آپ کو لیئر بائی لیئر جانا پڑے گا راستے ہیں دو آپ بلکل یہ والا راستہ بھی اختیار کر کے آپ جا سکتے ہیں ٹاپ کے اوپر لیکن ہم نے یہ والا راستہ اختیار کیا ہے اور یہی سے جائیں گے ٹاپ کے اوپر تو بڑھتے ہیں آگے کی طرح کیا بیوز یہاں سے دیکھنے کو ملتے ہیں چاروں اطراف شملا ہیلز آپ آکے چاروں اطراف میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے اس قسم کے خوبصورت ویوز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے آرے گائز یقین مانو یہاں پہ سارے سارے رنگ پورے ہیں بچوں کے لیے بھی ہیں بڑوں کے لیے بھی ہیں سینریز بھی ہیں ویوز بھی ہیں انچے انچے درخت بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں ویوز پہ ویوز آپ کو مل رہے ہیں اور کیا چاہیے یار سب کے لیے یہاں پہ پوری پوری انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے اس سیکشن پہ آپ کو چلی بھی مل جائے گی آگے جا کے آپ کو خوبصورت خوبصورت گلاسز بھی مل جائیں گی اور تھوڑا سا یہاں پہ آگے آپ کے آپ کو جو وہ اڑانے والے بلونز ہوتا ہیں جو بابلز ہوتا ہیں وہ بھی مل جائیں گے بائد ہے وہ یہاں سے بائے کی ہیں بہت بڑے بڑے بابلز سے یہاں پہ اوڑ رہے تھے آرے گائز زیادہ پکاؤں گا نہیں میرے پیچھے آپ دیکھو کھانے پینے کے یہاں پہ بھی رونے کے بڑھ گئی ہے جو پہلے میں آیا تھا دو سال پہلے تو خالی خولی تھا کچھ خاص تھا نہیں اور یہ پیچھے کا جو سیکشن آپ لوگ دیکھ رہا ہے یہ اب زیادہ تر بچوں کا ہی سیکشن ہے تو بچوں کے ساتھ جب آئیں تو ضرور یہاں بھی ویزٹ کریں جھولے بھی جھولیں گے کھانے پینے کو خاصی چیزیں ملیں گی یہ شوٹ والے بھائی صاحب ہر کہیں ہمیں مل رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا ہم ٹائم زیادہ نہیں کریں گے ولوگ بنائیں گے آپ کے باس زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے یہاں پہ شوٹ کریں گے تو ایک کے بجائے آپ کو پچاس شوٹر مل جائیں گے ٹھیک ہے نا ایک شوٹ کتنے کا دس روپے گا نیچے سے یہی ریٹ چلتا رہا ہے کیسے تو نہیں ہوگا کہ کہیں گے یہ پہاڑ پہ جا رہا ہے ایک شوٹ سوکا ہوگا کیسے تو نہیں ہے چلو زبردست ہاتھیں لاتیں بھائی یہ پیچھے انڈا نما جو آپ لوگوں کو سینٹ دکھتے ہیں یہ جو میں پہلا آیا تھا میں نے یہاں کی سینیمیٹکس لی تھی آج میں سینیمیٹکس نہیں لوں گا حال بتا ہے ہاں پہ کوئی فوٹو سیشن چل رہا ہے اور ان کو فراب نہیں کروں گا بڑھتا ہے آگے کی طرف وہ بلکل نہ جو شروعات میں نے دو راستے بتائے تھے تو یہ آپ یہاں سے واکنگ کر کے ٹریکنگ کر کے بھی آ سکتے ہیں لیکن ہم نے اوپر والا یہ والا راستہ لیا اور یہاں سے بھی جا کے آپ اپ ہل جتنا بھی ایریا ہے وہ آپ بڑے خوبصورت ویوز ہیں سپیشلی یہاں پہ آکے اپٹاوات کے ٹاپ سے ویوز بہت شاندار ہیں واکنگ ٹریک پہ آرنا واک کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کتنا پرسکون اور پیسفل سائیڈ پہ آپ کو یہ چھوٹی سیٹ پہاڑی جس کا منظر دیکھیں اور یہ سائیڈ پہ پہ کافی گہرائی میں یہ والے درخت اور خوبصورت مناظر اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ کے آپ کو پھر سے دو راستے ملتے ہیں ایک راستہ یہاں کو جاتا ہے اور دوسرا راستہ یہاں کو جاتا ہے آیان آپ کیا کہتے ہو کون سے والے راستے سے جائیں اس سے جائیں یا اس سے جائیں اس سے جائیں میں نے بھی یہی سوچا کیونکہ اس راستے سے جائیں گے تو اپٹا باد کا جو ویو ہے ٹاپ سے دیکھنے کو بہت شاندار ملے گا ویسے خاموشی یا پرسکون واک کرنی ہے تو یہ والے ٹریک سے بھی جا سکتے ہیں اور اوپر کی طرف گھنہ جنگل ہوئے 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 کیا بات ہے گائز اگر آپ شملہ ہل پہ آئیں گے تو یہ نیچے آپ کو اسی سڑک سے ہی آنا پڑے گا اوپر اور پروپر آپ شملہ ہلز میں انٹر ہو جائیں گے لیکن اگر آپ یہاں پہ بھی گاڑی سے اترتے ہیں تو یہ والی یہاں سے یہ ایریا شروع ہو کے اور ان سٹیلز کے سہارے آپ یہ یہاں تک آ سکتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے یہاں سے ویوز اپنی بات ہے اس کی اور دل کو لبانے والی لیکن جس سٹاپ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں سے جو مناظر دیکھنے کو ملیں گے وہ کچھ الگ ہی قسم کے ہوں گے لیکن اگر آپ سینک ویوز اور گرینری کے شوقین ہیں تو یہاں پہ آپ کچھ لمحہ ٹیر کے اس کو بہت انجوائے کر سکتے ہو یقین کریں میں تو جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں کے ویوز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں انجوائے کرتا رہتا ہوں اس ٹریک کے اوپر ہیں لیکن ہم نے جانا ہے اسی راستے سے یوں اور پھر یہ یہاں ٹاپ کے اوپر جانا ہے اس سے بھی اوپر کی کچھ ٹاپ لیئرز ہیں کیونکہ ایک گھانا جانگل ہے تو سائٹ پہ تو ادھر بھی چلیں گے جن ویوز کی میں بات کر رہا تھا ہل ٹاپ کے اوپر سے تو وہ یہ والے ویوز ہیں بہت ہی جاندار بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت اور سپیشل ہی جب شام ہوتی ہے اور اندھیرہ چھانے لگتا ہے تو یہاں کی لائٹس بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اگر شملہ ہل آئیں اور اس ٹاپ پہ ضرور رہیے گا اور یہ سارا ٹاپ سے ویو نیچے کا ضرور انجوائے کریں اب اس ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس پھر سے دو آپشن آجاتے ہیں ایک جس راستے میں میں جا رہا ہوں تھوڑا ہلی ہے اور آپ وارڈ ہے اور دوسرا راستہ وہ سمنٹ کی جو ایک راستہ سے بنا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں اور جنگل کی طرف آپ بڑھیں گے لیکن میں نے سوچا تھوڑی سی ہلکی پلگی ہائی ہو جائے اور تھوڑے سی اپنے بھپڑے جویں پھلا لیں تو کرتے ہیں یہ اب ہلوالی ہائٹ لاؤر سے ہیں تو ٹوہرست ہیں اور یہ جو بھائی ہے یہ ویسے آپ کہا سے ہیں میں ادھر جنہ آباد سے جنہ آباد سے ادھر ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہاں ہی آئے ہیں ہاں یہ میرے بڑے بھائی ہیں آل رائٹ یہاں پہ میں چار دن ہوگی چار دن ہوگئے ہیں تو ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے بھٹا باد کو بلکل شملا ہیل کیسے لگا شملا ہیل بڑا اچھا پلیس ہے اچھا ہے نا بس تھوڑی سی دوپ نکلی ہوئی تھی آج اہاں ادھر بھائی سو یہاں پہ کلاوڈز ہی ہوتے ہیں بیسے گیارہ بارہ بجے بادل آگئے تھے ہاں صبح ہی ہوئے تھے ہاں انلکی لی پھر چلے گئے بلکل سو نائس افیو ٹکیر ڈھیکیر 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 ہاں پہ ہماری ہیل کلائم رہتی ہے آج آج کیا یہ خوبصورت بیوز ہیں بلکل آپ ٹاپ کے اوپر اپنے آپ کو ایسا فیل کرتے ہو جیسے میں کسی گھنے جنگل کے بیچوں بیچ آ چکا ہوں ایس سو پیس فول سو بڑا کام سا بہت ہی اچھا سا فیل کرتے ہو اور یہ دیکھیں یہ جو چڑیا چچے آ رہی ہیں یہ بات ہے اور کچھ اور جو ہیں ہشرات ہیں ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں اور سو کولیار سو پیس فول ایک بار آپ ٹاپ پہ پہنچتے ہو نا تو راستے ہی راستے نکل دے جاتے ہیں یہ بہلا راستہ ادھر کو جا رہا ہے یہ اوپر کو بھی ایک راستہ جا رہا ہے اس کے بیک پہ بھی ایک راستہ جا رہا ہے اور بہت سارے راستے آپ کو ملیں گے آپ کے چاروں اطراف میں ہوئے 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 میں نے کیا کہا تھا نا کشملا ہلز کے ٹاپ کے اوپر آپ پاؤ گے تو آپ کو ویوز ہی ویوز ملیں گے اور یہ وہی ویوز ہیں اب یہاں پہ اس ٹاپ پہ آکے آپ کو یہ والے ویوز مل رہے ہیں بہت ہی جاندار خوبصورت قسم کی وہ دور دور تک پتہ نہیں کوئی سڑک دیکھ رہی ہے یہاں پہ نیچے بھی ہیں باقی مکانات لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں پتنگیں وہ سامنے اڑ رہی ہیں کچھ کٹ رہی ہیں کچھ چھوڑ رہی ہیں بلندو بالا پہاڑ سامنے میں نے بہت انجائے کیا امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہ ولاغ انجائے کی ہوگا پسند ہے تو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ولاغ میں تب تک لیے اپنا ٹھے سارا خیال لکھیں ٹیک کیا گوڈ بائی ماسال امین بوم موسیقی موسیقی